سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس بات سے سب اتفاق کریں گے کہ ہم انہی لفظوں کی دنیا میں جی رہے ہیں اور لفظ ہی ہمارا کہہ لے کہ اورنا یا بچھونا ہے اور ہم لفظوں کی گود میں پرورش پاتے ہیں پھر یہی لفظ ہمارا کردار بناتے ہیں پہچان بناتے ہیں رابطے کا ذریعہ ہی الفاظ ہوتے ہیں اور جدائی کی وجہ بھی الفاظ ہی ہوتے ہیں اچھے الفاظ کانوں کے راستے دل میں اتر جاتے ہیں اور برے الفاظ بولنے والے دل سے اتر جاتے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ اچھے الفاظ بولنے پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا لیکن ان اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ یہی الفاظ انسان کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں اور دور کرنے کا بھی سبب یہ الفاظ ہی بنتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے لیے بہت اہم ہیں الفاظ کے ادائیگی کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کونسی گھڑی قبولیت کی اور ہماری زبان سے نکلے وے لفظ حقیقت کا روپ بھن کر ہمارے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں اچھا سیاست میں پی ڈی ایم کو جن حالات کا سامنے ہے شاید یہ ایسے الفاظ کا کہلے کہ کیا دھرا ہو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے بڑے کہکے لگائے تو اور کیا کہا تھا کہ وزیر ازم عمران خان سپر تنس کیے تھے ہا 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہا 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 مجھے لگتا ہے وہ گھڑی بھی قبولیت کی گھڑی تھی جس نے زبان سے نکلنے والے اس جملے کو آج کہلیں کہ حقیقت کا روپ دے دیا اور اے این پی کے بعد پیپرز پارٹی نے بھی پی ڈی ایم کو کورا جواب دے دی ہے بلاول زرداری نے پی ڈی ایم کی طرف سے جو ملنے والے شوکوز نوٹس ہیں اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا بلکہ خود نون لیگ کے رہنمائے ایسان اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم ریزہ ریزہ ہوا ہے اب کسی کو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ پی ڈی ایم میں واقعی لڑائی ہو گئی ہے اور یہ بات بھی صد ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اتحاد صرف اپنے اپنے مفادات کے لیے تھا اپنے اپنے فائدے کے لیے تھا اور جدھر مفادات کا ٹکراؤ ہوا وہیں پہ راستے جدہ جودہ ہو گئے الگ لگ ہو گئے جدہ ہو گئے اب اس اتحاد میں دو بڑی جماعتیں تھیں نون لیگ اور پیپس پاتی اب آ جا کے پی ڈی ایم میں بڑی جماعت صرف نون لیگ رہ گئی ہے جو اس وقت اس لیے بھی خوش ہے کہ ڈسکا میں مسلم لیگ نون کا ڈھنکا بجھے اور مسلم لیگ نون جو اپنے ریاست مخالب بیانیہ کی وجہ سے بیک فوٹ پر چلی گئی تھی ڈسکا الیکشن نے اس کو دلی سکون مہیا کی ہے اب مسلم لیگ نون اس جیت پر کہلیں کہ شاد دیانے بجھا رہی ہے اور حکومت کی شکست کی وجہ بوری پرفارمنس یا ناکس کار کردگی کو قرار دے رہی ہے مسلم لیگ نون کو اس جیت کے بعد لگتا ہے کہ ووٹ کو حقیقی معنیوں میں عزت مل گئی ہے لیکن دوسری جانب پی ڈی ایم میں شامل اوپوزشن جماعتیں ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اب ظاہری سی بات ہے ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے پی ڈی ایم اتحاد کے بندے ہی کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے اپنا اپنا بیانیہ ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے مقدمات اور ان کا ساتھ چلنا مشکل ہے مشکلی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے آج آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم تیتر بہتر ہو گئی اور مسلم لگ نونو جی ایو آئی کے بقول اے این پی اور پیپلز پارٹی نے اس اتحاد کے خلاف کام کیا لہٰذا انہیں شوکوز نوٹس جاری کیا گیا اے این پی نے تو اس نوٹس پر جواب دینے کی بجائے آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ہی جواب دے دیا اور اے این پی کو غصہ اس بات کا تھا کہ وہ ایک خودمختار جماعت ہے اور کوئی بھی سیاسی فیصلہ کرنے کا وہ حق رکھتی ہے اس لئے وہ شوکوز نوٹس پر جواب دینے کی بجائے انہوں نے پی ڈی ایم کو ہی خداحافظ کہہ دیا اب اے این پی کے بقول جو شوکوز نوٹس ہے وہ جاری کر کے اس کی سیاسی خودمختاری پر یہ جو ایکچولی ہے یہ حملہ کیا گیا تھا اور اے این پی نے الزام لگایا اور یہ درست بھی لگتا ہے کہ مسلم لگ نون اور جی ایو آئی نے پی ڈی ایم اتحاد کو آمیرانہ طریقے سے چلانے کی کوشش کی ہے اور یہی آمریت پی ڈی ایم کو لے ڈوبی اچھا دیکھیں زیادہ جدو جہود جمہوریت کے لیے کرنے کا دھاوہ اور اتحاد کے اندر آمیرانہ رویہ اب کیا کہوں میں اس پہ کیا کہوں اے این پی کے بعد پیپس پارٹی سے ہی حساب مانگا گیا کہ جی اس نے باپ کو ووٹ کیوں لی اب بتائیں جی باپ سے ووٹ کیوں لی ہے بات اس طیفے سے شروع ہوئی اور بنتی بگڑتی ہوئی اوپوزیشن لیڈر تک جا پہنچی اور اب پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول زرداری نے آج باقائدہ پی ڈی ایم سے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کر دی ہے اور مسلم نے گنون کو اس بات پر بڑا مان تھا کہ اس کے پاس تیر واری جماعت کا ساتھ ہے اس لیے وہ حکومت کو بہت للکارہ کرتی تھی حکومت کو تو مزاق بھی اڑایا چاہتا تھا کہ وہ اوپوزیشن کے اتحاد سے کام پر رہی گئے میں نے شروع میں کہا رہا ہے کہ تنزیہ انداز میں جو ہا 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی کہا گیا وہ والی بات سچ ثابت ہو گئی اور انتیجے میں یہ اتحاد پارا پارا ہو گیا بلاول زرداری نے پارٹی جلاس میں پہلے تو شوکوز نوٹیس پھاڑ کر سنائے اور پھر اس کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اب دراصل بلاول زرداری اپنی پارٹی کے ترجمانی کرتے ہوئے اوپوزیشن میں شامل جو بچیوی جماعتیں ہیں ان کو ایکچولی پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ شوکوز نوٹیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ وہ اس پر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کمرزمان کائرہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس شوکوز نوٹیس کو وہ ردی کی ٹوکری کے قابل بھی نہیں سمجھتے ہیں بلاول صاحب تو یہاں تک کہہ اٹھے کہ ہم جانتے ہیں کہ تنز بھری باتیں کون کرتے ہیں شاید وہ کہنا یہ چاہتے ہوں کہ وہ کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور ان کے صبر کو نازم آیا جائے اب بلاول نے مسلم لیگ نون کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہر کسی سے نبھانے کو تیار ہیں لیکن کوئی ان کے نبھانے کو اور کوئی ان کی مفامت کو پیپس پارٹی کی کرے گا تو وہ بہت بڑی غلط فیمی میں مبتلا ہوگا اور شاید نون لیگ اس زوم میں مبتلا تھی کہ شوکوز نوٹیس پر پیپس پارٹی دباؤ کا شکار ہو جائے گی لیکن نون لیگ کو جی آئی آئی کو لینے کے دینے پڑ گئے اسی کو کہتے ہیں لینے کا دینا پڑ گیا رانا سنولہ سب کا کلپ ہوگا اچھا دیکھا آپ نے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کو ڈسکا الیکشن کی جیت کی خوشی ہے اور دوسری جانی پیپس پارٹی کی پی ڈی ایم سے راہیں جدہ کرنے کا غم ہے یہ تو وہی معاملہ ہو گیا کہ ان کی جیت کے رنگ میں بھنگ پڑ گیا بلکہ سارا مزہ کیلے کی کرکرہ ہو گیا رانا سنولہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بلاول کو شوکوز نوٹیس پھاننے والی حرکت نہیں کرنی جائیے تھے بلکہ اگر ان کو لگ رہا تھا کہ شوکوز نوٹیس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا تو وہ مل بیٹھ کر بات کرتے میں رانا صاحب سے ذرا عرص کروں گی کہ یہی بات پیپس پارٹی بھی تو کہہ رہی ہے کہ اگر نون لیگ کو پیپس پارٹی کی کسی بات پر اعتراض تھا تو وہ شوکوز نوٹیس سب کے سامنے بھیج کر پیپس پارٹی کی انسلٹ کرنے کی بجائے مل بیٹھ کر گلے شکوے دور کرتی یعنی بات آپ اپنے اوپر نہیں رکھ کے سوچ سکتے دوسروں کو مشورے دیتے ہیں آپ لوگ اور رانا سنولہ صاحب نے ایک پروگرام میں بلاول زرداری کے شوکوز نوٹیس پھاننے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول کے شوکوز نوٹیس پھاننے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہوگا جبکہ بلاول کے کہتے ہیں کہ کہنے کو ان کے پاس الفاظ کا سمندر موجود ہے لیکن وہ اس لیے احتیاط برت رہے ہیں کہ ان کے دل کی بات اگر زبان پر آگی تو مسلم لگنوں کو پھر شکایتیں ہوں گی اب پیپس پارٹی نے جواب دے ہی دی ہے پی ڈی ایم کی جو مختلف جماعتیں ہیں اس پر مختلف رد عمل دے رہی ہیں لیکن اصل جواب پی ڈی ایم سربراہ کی طرف سے آنا ہے جو اس وقت چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور سیاسی طور پر کہلیں کہ کرنٹینہ میں جا چکے ہیں اب یہ ان کا جو سیاسی کرنٹینہ ہے کب ختم ہوگا یہ وہی جانے لیکن اب پیپس پارٹی کے بقاعدہ جو پی ڈی ایم سے الہدگی ہے اس کے بعد مولانا کی مشکلات میں اضافہ ضرور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب ایک بات تو تہہ ہے کہ مسلم نے اگنون اور جی ایو آئی اسمبلیوں سے استیفے بھی نہیں دے گی کیونکہ دونوں جماعتیں اس بات سے باخبر ہیں کہ اگر وہ اسمبلی سے استیفے دیتی ہیں تو حکومت اور پیپس پارٹی کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا بلکہ استیفے دینے والی جماعتوں کو اپنے اس اگدام کا کہلیں کہ جو سنہوں میں سائیڈ ایفیکٹ وہ بھوگت نہ پڑے گا اسی لیے جو ایسان اقبال صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اس پارٹی استیفہ نہیں دیتی تو وہ بھی استیفے نہیں دیں گے کیونکہ استیفے دینے کی صورت میں پیپس پارٹی اور کاف لیگ ان کی خالی نشتوں پر قبضہ کر لے گی اور بلاول بھی بات اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کے بغیر پی ڈی ایم ڈوب تو سکتی ہے لیکن اُبھر نہیں سکتی ہے بلاول کا قلب دیکھئے گا اچھا ناظرین بلاول زرداری نے جو آج پی ڈی ایم کے آپ کہلیں کہ مایوس کن رویے کے بعد اپنی جماعت کے لئے واضح سٹینڈ لیتے وراہیں جدہ کر لی ہیں لیکن حقیقت یہ کہ مسلم لگ نون و جے ایو آئی نے بہت پہلے ہی پیپس پارٹی کے دل کی بات پڑھ لی تھی کہ پیپس پارٹی ان کے ساتھ نہیں چلے گی چالی نہیں سکتی اسی لیے اب مسلم لگ نون نے حکومت کو گرانے کے لئے جہانگیر ترین سے امید دیوا بستہ کر لی ہیں اس جہانگیر ترین سے یہ آس لگائی ہے کہ وہ حکومت گرانے میں ان کی مدد کرے جس کو وہ امران خان صاحب کی کیا کہتے تھے ایٹی ایم مشین ہونے کے تانے دیتے تھے ایٹی ایم مشین اب یہ الگ بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے حکومت گرانے کا ذریعہ بننے سے صاف صاف انکار کر دی گرد ہے کہ مسلم لگ نون نے دیوار پر لکھا وہ پیڑ لیا تھا کہ پیپس پارٹی پی ڈی ایم سے کنارہ کشک تیار کر لے گی اور پی ڈی ایم میں موجودہ جماعتیں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اپنی سوچ زبردستی پیپس پارٹی پر مسلط کرنا چاہتی تھی اور تیر والی جماعت اتنا ہی ان کی سوچ سے دور بھاگ رہی تھی اس لئے پیپس پارٹی کو شوکوس نوٹس جاری کر کے دباؤں ملانے کی کوشش کی گئی لیکن پیپس پارٹی نے خود کو متنازے سے آسے سے دور رکھنے میں اپنی آفیت جانے اچھا مسلم لگ نون کہتی رہی کہ پیپس پارٹی کے پاس موقع ہے کہ وہ باپ سے ووٹ لینے والی غلطی کو تسلیم کرے اور سینٹ سے اپوزیشن لیڈری کے حق سے بھی دستبردار ہو جائے لیکن پیپس پارٹی پیڈی ایم سے ہی دستبردار ہوگی یہ ہے سیچویشن اس ٹائم اب دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ تاثر دیتی رہی کہ جیسے پیڈی ایم پیپس پارٹی کی ضرورت ہے لیکن الٹا یہ ثابت ہوگی کہ پیڈی ایم کو پیپس پارٹی کی ضرورت ہے یہ تو ہے آپ کا آئی کیو لیول اور بلاول نے تو یہ بھی صاف صاف کہہ دیئے کہ پیڈی ایم اپنے سخت روئیے پر اے این پیو پیپس پارٹی سے معافی مانگے لیکن کی جو ماندہ اپوزیشن اتحاد ہے اس بات کو سمجھنے کی بجائے اب بھی پیپس پارٹی پر ازام لگا رہا ہے تو نہ اپنے ناظرین کے احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ پیڈی ایم نے پیپس پارٹی سے جو وضاحت مانگی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا یہی نہیں احسن اقبال صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پیپس پارٹی نے پیڈی ایم اتحاد کو ریزہ ریزہ کر دیا اب سچی بات کیا ہے مسلم لگ نون اب پیڈی ایم اتحاد کی ناکامی کا ملبہ پیپس پارٹی پر پھینک رہی ہے سینٹ میں اپوزیشن نیڈر کے حوالے سے کہا گیا کہ اتنے چھوٹے اہدے کی اگر ضرورت تھی تو نون لے کے قائد سے بات کی جاتی تو وہ خود اسے پیپس پارٹی کو دے دیتے لیکن سوال یہ کہ اگر یہ اہدہ چھوٹا ہے تو پھر کیوں اس کے لیے پیڈی ایم اتحاد کو خطرے میں ڈالا گیا کیوں اتحادیوں کو شوکوز نوٹیس جاری کیے گئے اگر یہ اہدہ چھوٹا تھا یعنی مسلم لگ نون کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اتنا چھوٹا تھا تو پھر اس کے لیے شوکوز نوٹیس بھیجنا بھی ضروری نہیں تھا نا مٹی پاہو تو آپ لوگ مٹی ڈالتے اور آگے چلتے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنی ٹینشن اب آپ دیکھیں ناظرین ایک طرف مسلم اگنون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی پیڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی جو کہ اس کی جانب سے حتی کامیز روائی ہے جبکہ لیگی رانوہ تو یہاں تک بھی کہتے رہے ہیں کہ پیپس پارٹی پیڈی ایم کے ساتھ چلنا چاہتی ہے یا نہیں چلنا چاہتی یہ اس کا فیصل ہے اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی پیڈی ایم اس کو تسلیم کرے گی تو اب یہ کہنا کہ پیپس پارٹی پیڈی ایم سے راہیں جدہ کر کے بہت بڑا ظلم کر رہی ہے میرے خیال سے صحیح بات نہیں درست نہیں ہے پیڈی ایم پیپس پارٹی پر شروع سے شک کرتی رہی ہے اور اس کو شک بھری نظروں سے دیکھتی رہی ہے شک کرنا تو ان کی عادت ہے اور مسلم ایک نون کے اجلاس میں نون لی کی پیپس پارٹی پر کہلیں کہ جو بد اتمادی ہے وہ کھل کر سامنے آئی اگر اوپوزیشن اتحاد کے بقول پیپس پارٹی کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو پھر اس کے الگ ہونے پر سوگ کس بات کا اور ویسے بھی نون لی کی نائب صدد دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ان کو حکومت گرانے کے لیے کسی بھی سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھئے ذرا دعوی اچھا آپ کو یاد ہے کہ آر یا پار کا دعویٰ کیا تھا کس نے کیا تھا کس کا دعویٰ تھا فیصلہ کون جلسہ یہ کس نے کہا تھا سب یاد ہے نا اب پھر کہا جا رہا ہے کہ حکومت گرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے جلسے بھی کیلے کر سکتے ہیں احتجاجی تحریک کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے چلے مان لیتے ہیں کہ سب کچھ تسی کلے کر سکتے ہو آپ بہت بڑی چیزیں ہیں آپ سب کچھ کر سکتے تھے تنہیں تنہا ہو سکتے ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں کیا کہ سارا کچھ آپ خود کر سکتے تھے تو پھر پی ڈی ایم کا اتحاد بنانے کی کیا ضرورت تھی اکیلے نکلتے کر کے دکھا دیتے ہیں کیوں گیارہ جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا کیوں مولانا کی سربراہی کو تسلیم کیا گیا کیوں پیپرز پارٹی کی بقیتہ ہے یہ کہتے ہیں منت سماجت منتیں سماجتیں ہاتھ جوڑ کے کی گئیں اسے خوش کرنے کے لئے اس کے گھر میں جا کر پیپرز پارٹی زندہ بات کے نارے تک لگا دیئے کیوں اکیلے جاتے کر کے آ جاتے جو کرنا تھا کیوں یہ سب کچھ کرنے کے ضرورت پیش آئی سچ یہ کہ اب سب کو اپنی اپنی سیاسی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہے وہ عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اوقات پتہ چل گئی کہ کہاں کھڑے ہوئے حیثیت کیوں ان کی اپنی جماعت کتنے پانی میں ہیں کس کس کی جماعت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے پہلے لگتا یہ تھا کہ پیپرز پارٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اب شاید ڈسکا کا الیکشن جیت کر لگ رہا ہے کہ گیم تو اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ گیم کبھی بھی آن ہو سکتی ہے اب ہم تو ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے ہم اکیلے کافی ہیں شاید اسی لیے اب پھر بڑی بڑی باتیں اور دعوے شروع ہو گئے جنہیں بھائی قرار دیا اب ان سے لڑائی پہلے ان کے گھر جا کر زندہ بات کے نارے اب اسی سیاسی بھائی کے گھر جا کر سیاست کے میدان وہ اسے چنے چبوانے کے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں نونلی کی صدر ہیں یہ پھر کراچی جانے کی بات کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن اب وہ پہلے والے حالات نہیں رہے ہیں یہ ان کا کلپ ذرا دیکھے گا کہہ کیا رہی ہے محترمہ اب یہ نونلی کی نائب صدر صاحبہ یہ کس کو پیغام دے رہی ہیں کہ وہ کراچی آ رہی ہے تو سارا دن یہ پیغام دے دے کہ تھکتی نہیں ہے تو خواب میں بھی پیغام دیتی ہوں گی کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو اور تڑیاں لگاتی رہتی ہوں گی خوابوں میں بھی این اے 249 سے یہ اپنا امید بار جتوائیں گی اور اس کے لیے خود انتخابی مہم بھی چلائیں گی اب بھی اتفاق نہیں کہ پیپرز پارٹی سے سیاسی رشتہ کیا ختم ہوا نونلی کی نائب صدر کو ایک دم سے کراچی کے مسائل یاد آگئے کراچی کی پریشانیاں یاد آگئے کراچی والوں کے ساتھ ہمدردی ہو گئی کہتی ہیں کہ کراچی کو اس کا حق دلائیں گی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا پیپرز پارٹی یہاں عوام کے لیے ایک دامات نہیں کری کیا عوام کے حق چھینے گئے نہیں دلوائے گئے پیپرز پارٹی کی جانب سے اور شاید یہ پیپرز پارٹی کو بتانا چاہتی ہیں کہ یہ انہی کے گھر آکے پیپرز پارٹی کے گھر آکے انہی کو شکست سے دوچار کر کے اپنا انتقام لیں گے انہی انتقام لیں گے مہترمہ نے جو نونلیگی نائب صدر صاحب ہیں پی ایش ٹی کی ہوئی ہے لیکن میں انہیں ایک مشورہ دوں گی کہ ذرا احتیاط سے چلیں احتیاط سے چلیں جو آپ سمجھیں گیم آن ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے آپ احتیاط کریں کہ یہ جو انتقام ہے اس کی آڑ میں کہیں یہ اپنے امیدوار جو مفتا اسماعیل صاحب ہیں انہیں نائل نہ کروا بیٹھیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے مفتا اسماعیل صاحب کو نوٹس جاری کیا کہ اگر نونلیگی آلہ کی عادت اور بالخصوص جو نونلیگی نائب صدر ہیں وہ کراچی آ کر مفتا اسماعیل کے لیے انتخابی مہم چلاتی ہیں تو مفتا اسماعیل صاحب انتخابی دنگل شروع ہونے سے پہلے ہی نوک اوٹ ہو سکتے ہیں آپ فیصلان کے ہاتھ میں ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے اور وہ کیا کہ انسان کو جب بھی بات کرنی ہو تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہتا ہے کہ ناپ تول کر بات کرنی چاہیے کیونکہ کونسی گھڑی قبولیت کی ہو کچھ پتہ نہیں کب آپ کے موہ سے نکلے الفاظ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ کر آپ کو پریشان کر دیں اور پھر آپ کہنے لگیں کہ ایسے تو نہیں چلے گا لیکن چلتا آپ سے ہی ہے کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے اس لئے اس بار جو الفاظ اور فیصلوں کا انتخاب ہے میں آپ کو مشورہ دوں گی دوبارہ ذرا سوچ سمجھ کر کریں ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ ایسے تو نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد مکبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جو ریاستی دشتگردی ہے ہم دیکھنے کے اس کا سلسلہ جاری ہے مکبوزہ کشمیر میں جو کابز بھارتی فوج ہے اس نے مزید پانچ کشمیری نوجوان شہید کر دی ہیں بھارتی فوج نے مکبوزہ کشمیر کے زلہ شوپیا کے ایک علاقے میں سرچ آپریشن کی آڑ میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا زلہ اسلام آباد کے علاقے میں دو نوجوانوں کو شہید کیا گیا اب ذراعے کیا بتاتے ہیں کہ کابز بھارتی فوج کی جانب سے سرچ آپریشن کی آڑ میں چار روز کے دوران بارہ کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں اور زلہ شوپیا نے ایک مسجد پر بھی گولیاں برسانے کا واقعہ پیش آ چکے ہیں جس کی پاکستان نے شدید مضمت بھی کی ہے بھارت کا مقروح چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا لیکن پھر بھی موڈی سرکار اپنی گھٹیاں گری ہوئی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ایک طرف ہمارے وزیراعظم عمران خان سب کو امن قائم کرنے کے لئے خط لکھا جاتے ہیں اور دوسری جانب بارہ کشمیریوں کو شہید کروایا جاتے ہیں کیا یہ ہوتا ہے امن؟ کیا امن قائم کیا جاتے ہیں؟ اور لیفٹین جنرل ریٹائیڈ امجر شویف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے شاید امن سب آپ کو یاد ہی ہوگا امن کے حوالے سے کچھ دن پہلے نریندر موڈی نے عمران خان سب کو خط لکھا تھا اور ابھی یہ جو ہوا ہے بارہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے یعنی خط میں کس سوچ کا اظہار کیا جا رہا ہے پریکٹیکلی کیا کیا جا رہا ہے کشمیر میں یہ ہوتا ہے امن ایسے امن قائم کیا جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے بڑی قابلے مضمت چیز ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ہندوستان کے مظالم جاری ہیں اور اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے تو کافی عرصے سے چلنا ہے آپ کو اندازہ ہی ہے کہ اس کی کیا تاریخ ہے اور پتلے دنوں جب بانی کے شہادت ہوئی تھی اس کے بعد وہاں پہ مظالم کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا تو یہ کوئی جو آپ نے ذکر کیا چار یا بھارہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں آجا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں شاید صاحب یہ سلسلہ واقعی پرانا ہے ظلم کا سلسلہ تو بند نہیں ہو رہا ہے لیکن ابھی جو امن کے حوالے سے جو خات لکھا گیا دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو جائیں پھر وہ کوئی ڈراما ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے ویسے خات لکھے نارندر موڈی ایسا کساب جو کہ گجرات کا کساب اور یہ ابھی کشمیر کا کساب بنا ہوئے وہی چیز ابھی سکھ سکھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے کہنے پر خات لکھا جا رہا ہے کیوں لکھا جا رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کیوں لکھا جا رہا ہے اور اب یہ جو ہو رہا ہے اس لیے میں اس کو کنیکٹ کر رہی ہوں سیچویشن کو کہ ایک جانب خات لکھا جا رہا ہے تعلقات بحال کرنے کی بات کی جاری ہے ہم نے بھی صاف کہہ دیا کہ کشمیر پہ جب تک بات نہیں ہوگی تجارت تعلقات بھول جائیں تو پھر اس طرح کی حرکات دوبارہ ہوا کی جائے یہ چیز کنفیوز کر رہی ہے نہیں اس میں کنفیوزن کی بات نہیں ہے جو ان کا خطہ وہ ایک ڈبلومیٹک ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے کہ قومی دن ہوتا ہے تو دوسرے موالک کے سربراہ ایک مبارت بات کا رسمی پیغام بھیٹتے ہیں یہ پیغام جو ہے بہت برے حالات میں بھی آتا رہتا ہے یعنی کہ اس میں کمی نہیں کی لیکن اس بار یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ باتچیت کا امن پہ زیادہ بات کہی گئی تھی اور وہ غالباً بیک گراؤنڈ یہ ہے جو کم از کم اطلاعات آ رہی ہے ہمیں ہم بکی بات تو نہیں معلوم کہ کوئی نہ کوئی انڈیا پاکستان میں بیک ڈور باتچیت ہو رہی ہے یہ بہت سارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے تو میرے خیال میں غالباً یہ صحیح ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت پیشرفت ہوئی ہو کیونکہ کچھ پوزیٹیف سیگنل آئے ہیں لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کی کانٹرڈکشن ہوتی ہے ان کے جو کشمیر میں مظالم ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ سنجیدہ ہیں باتچیت کے سلسلے میں یہ زیادہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو کچھ زور ہے اور شاید ان کو خیال ہے کہ بائیڈن ہندوستان کے بارے میں کوئی منفی سوچ رکھتے ہیں کہ انہوں نے آزی میں ہیمن رائٹس بائیلیشن کا بھی وہاں پہ مظلمت کی ہے تو شاید بائیڈن کو ایک میسج تھا یہ کہ ہاں پاکستان کے ساتھ ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ہم نے تو اچھا سا پیغام بھی بھیجا ہے تو گویا کہ اس میں سنسیریٹی نہیں ہے لیکن ساتھی میں کوئی نہ کوئی بیکڈور باتچیت ہو رہی ہے اور ہمیں اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ بیکڈور ڈپلومیسی بعض اوقات کامیاب بھی ہوتی ہے اس کے کوئی نتائج بھی نکلتے ہیں جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے آپ نے شاید صاحب کو بھی سونا جنرل صاحب آپ اس سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو ایسے حالات میں پاک بھارت جو امن مذاکرات ہیں وہ آپ کو ممکن ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں پھر خط کا کیا بیک گرونڈ آپ کو سمجھ آتے ہیں ایک جانب خط لکھا جائے دوسری جانب اس طرح کے واقعات تیش آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے شاید امین صاحب کہہ رہے تھے یہ خط لکھنا ایک ایسے جو سفارتی آداب ہوتے ہیں مختلف ممالک کے درمیان اس سے پڑھ کے وہ چیز نہیں تھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس میں یہ چیز لوٹ کریں کہ خاص طور پر اس میں یہ انہیں کہا کہ باتچیت کا ماحول جو ہے وہ تب ٹھیک ہوگا جب کہ دہشت گردی نہیں ہوگی لیکن آپ دیکھئے کہ اس سے دو تین ماہ پہلے پاکستان نے جو ڈوزیر دیا جس میں کہ بلکل ایسے شوایط تھے جو انکاری کوئی نہیں کر سکتا اور وہ بھارت کی طرح سے سارا کچھ کیا درہا یہاں پہ جتنی بھی ہے اس کا ذکر کہیں نہیں تو اس سے تو ایک چیز یہ نظر آگئی کہ بھارت میں موڈی صاحب نے جو لائن پہلے دن سے اختیار کی وہ اسی پہ قائم ہے وہ اپنی اپنی اپروش کو بدلنے کو تیار دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری پرائیٹی بات ہو پیچھے بیک چینل پہ یا نہیں لیکن سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریہ کے اوپر یہ بریت رکھنا چاہیے وہ رکھتا ہوا نظر نہیں آگا آپ دوسری طرف وہ شہریت ایشو کر رہے ہیں لوگوں کو وہاں کی شہریت دینے ہیں کشمیر کی نتیجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں باہر سے آگے لوگ داخلے لینے ہیں اپنی شہریت کی بنیاد پہ وہاں کے بچوں کو داخلے نہیں مل رہے وہاں کے بچوں کو جاب نہیں مل رہے کیونکہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ ساڑھے چھے سات ہزار کے قریب بریت کے لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہم کا پتہ نہیں کن کن جیلوں میں یہ کہاں پہ ہیں تو جب آپ نے حالات کشمیر میں یہ رکھے ہوئے ہیں تو کون سی بات اور کون سے مذاقرات اصل چیز یہ ہے کہ فورن آفس میں بھی جب آپ سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کہا جی باتچیت کے لیے تو تیار ہیں لیکن بھارت کو پہلے حالات جو ہیں وہ سازگار کرنے ہوگے اور سازگار حالات یہی ہیں کہ جو ناجائز قیدی رکھے ہوئے اندر بند کی ہوئے ہیں حضیت کے لوگ ان کو باہر نکالیں وہاں پہ یہ ماردھار ختم کریں لوگوں کی زندگی ہیں جو اندر گھروں تک محدود ہیں وہ باہر نکلنے دے ان کو تاکہ علاج مالجہ اور سکول پالی لوگ چرا سکیں تو یہ اس پہ میرا خیال ہے حکومت کو زیادہ ایمفیسائز بھی کرنا چاہیے وہ ہم نے یہ کہا کہ حالات سازگار پیدا کریں لیکن یہ کھل کے باتیں ہونی چاہیے دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت جس گگر پہ چل رہا ہے جس رستے پہ چل رہا ہے یہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا کشمیریوں میں نفرتیں بھی بڑھیں گی اور بیسے بھی باتچیت کے لیے ہمیں قطعا قبول نہیں ہے یہ سورتہا ٹھیک ہے جیرے شاید صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح تو ہمیں بلکل قبول نہیں ہے باتچیت کے لیے جو آپ کی ان کی آفر ہے جس طرح یہ ایک چاہ رہے ہیں اچھا ایک کچھ لوگ ہیں جو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا سیچویشن کے بعد جن کا یہ کہنا ہے کہ جی جو حکومت پر بڑا تنقید کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا بقاعدہ کہا گیا جی تجارت کھولی جائے گی جب تک کشمیر کی بات نہیں کوئی تجارت کیسے کھولی جا سکتی ہے پھر ہماری حکومت کی جانب سے جو پاکستان کی حکومت ایک بقاعدہ ایک موقف سامنے آئے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ جو ایک بقاعدہ تنقید کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر لوگ تنقید کر رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر تجارت کے راستے کھولے جائیں ایک درست انقید کو کس طرح دیکھتے ہیں وہ بھی ذرا بتائیے گا اور اب یہ جو اب کیا ہے کشمیر میں بقاعدہ جو بسجد پر گولیاں برسائی گئیں محصوم بچوں کو شہید کیا گیا اس حوالے سے بین القومی سطح پر انٹرناشنلی پاکستان بھارت کو کیا ٹف ٹائم دے سکتا ہے اور کس حد تک دے سکتا ہے جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں حکومت کی ان کی اپنے سیاسی مقاصد ہیں وہ سلسلہ در چلتا ہی رہتا ہے یہ میں ضرور کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ کنفیوزن تھا حکومت میں کہ پہلے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں اندرونی بات چیت کے ذریعے سے پہلے سے جب تیہ ہو جائے پھر کوئی پوزیزن لینی چاہیے ورنہ وہی والی بات ہے میرا خالصہ اس کی ہینڈلنگ صحیح طور پر نہیں کی گئی تھی بات چیت میں ہر قسم کے موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بات چیت بھی انہی لوگوں سے ہوتی ہے جن کے ساتھ دشمانی جاری ہوتی ہے جیسے کہ اگر دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے یا سولڈ وار ہو رہی ہے وہاں پہ ایک جواد بنتا ہے کہ بات چیت کسی طرح سے شروع کی جائے کہ یہ حالات بدلیں اگر آپ یہ پوزیزن لیں کہ میری اس کے ساتھ دشمانی ہے میں تو ہرگز اس سے بات نہیں کروں گا تو پھر چالیس سال گزر جائیں گے ستر سال گزر جائیں گے معاملہ وہیں منجمد رہے گا بلکل تو یہ اچھی ڈپلومیسی نہیں ہے ڈپلومیسی میں دروازے کھلے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پبلکلی نہ بات کریں تو یہ جو بات چیت ہے وہ دشمنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ تو آپ کھلے بندودہ ہاتھ ملا کے گپ شاب لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ نہ اس میں کوئی تضاد ہے کہ ایک طرف حالات بڑے کشیدہ ہیں پھر بات چیت بھی ہو رہی ہے بات چیت جو ہے اس کا مصد یہ ہوتا ہے کہ کشیدگی کو کس طریقے سے فتم کیا جائے بعض وقت کامیابی ہوتی ہے بعض وقت کامیابی نہیں ہوتی ہے شاید امین صاحب آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کروں گی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دشمن ہے بھارت چاہے ہمارا روایتی حریف ہے چاہے کشمیر پہ قابض ہے ہمارے ایک اچھا اقدام ہو سکتے نہیں ہمیں کرنی چاہیے بات ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مظالم رکھیں بات چیت ایک چینل ہے بات چیت میں سفیر تھا جبکہ افنا جاد ہو رہا تھا بڑے سفر بورے تعلقات تھے لیکن ہماری بات چیت ابروس کے ساتھ مستقل جاری تھی اور آخر کار اس کے اچھے نتائج نکلے تو یہ بات چیت پہل سے لوگ خائف ہو جاتے ہیں اچھا ہم نے روس کی بات کی روس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آگے جاگے کہ پاکستان کے ساتھ روس کے دو تعلقات ہیں اور جنرل صاحب آپ کا میں ایک کومنٹ چاہوں گی آپ نے شاید عمین صاحب کو سنا وہ کہہ رہے ہیں جی بات چیت کرنی چاہیے دشمن سے بھی بات چیت کرنی چاہیے لیکن بات چیت کرنے کے لیے ون سائیڈ بات چیت تو نہیں ہوگی جنرل صاحب کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت آگے جا سکتے ہیں دوستی ہو سیتی بن تجارت یا مفاد کے لیے بھی بات کی جا سکتی ہے کیونکہ کشمیروں کی بہت زیادہ دل ازاری ہوگی کشمیری ہم سے امید رکھتے ہیں ابھی بھی وہاں کو شہید ہوتا ہے پاکستانی پرچم میں اس کو لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کیے بگر وہاں پہ گولیاں چلتی رہیں پیلٹ گن سے چھرے برساتے رہیں وہاں پہ لاشے اٹھتی رہیں اور ہم بیٹھ کے باتشیت کریں مطبع آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسیبل ہو سکتا ہے دیکھیں جو شاہید صاحب بات کر رہے ہیں وہ بلکل ویسے تو درست ہے کہ باتشیت ہونی چاہیے لیکن اس میں جو سمجھ بات یہ ہے کہ ہم تو باتشیت کی عمروں سے بات کر رہے تھے لیکن بھارت میں کمی ادھر توجہ ہی نہیں ہم تو ٹیبل ٹاک کی شروع سے بات کر رہے ہیں بلکل اب آخر کیسا ایسا کیا ہو گیا کہ بھارت باتشیت کے لیے بھی کچھ حمادہ نظر آتا ہے کچھ ایسے جیسچر ہمیں مل رہے ہیں جو پوزیٹیویٹی دے رہے ہیں تو اس میں میں سوج بوج کر کے ہمیں بھی اس سیچویشن سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے اگر باتشیت آج بھارت کی ضرورت بن گئی ہے کیونکہ اس کو چائنا کی طرح سے پریشن ہے یا آج اس کے لیے حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ٹو فرنٹ وار سے یا ٹو فرنٹ سیچویشن سے وہ بچے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو بھی آنکھیں بند کر کے اس طرف نہیں جانا چاہیے آپ کو بھی پہلے کچھ نہ کچھ کنسیشن لینی چاہیے ٹھیک ہے وہ سیچویشن بڑھ چکی جب پاکستان یک طرفہ بھارت کو کہا کرتا تھا کہ جناب آپ سے بات کریں بات کریں لیکن اب سیچویشن وہ ہے جہاں بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھیں کہ جناب ایک طرف آپ چائنہ کے ساتھ مہاز کھول کے بیٹھے ہیں دوسری طرف پاکستان تو پاکستان کے لیے تو آپ کا معاملہ آسان تھا کہ آپ وہاں پہ باتچیت کر کے ایک ڈیفیوز کر سکتے تھے اب اگر اپنی دوسر کے تحت ڈیفیوز کرنے ہیں تو ڈیفیوز ہونے سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ ان سے وہ لینے چاہیے جو بچارے کشمیریوں کو کچھ ریلیف مل جائے کشمیری اور تو وہ آزادی کے لیے باتچیت ہوگی ہوگی کہ جی آپ نے پس اصوابی رائے کروانا ہے نہیں کرانا کیسے ہوگا کیا ہوگا لیکن یہ تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگر آج بھارت کی ضرورت ہے کہ ادھر تھوڑا پاکستان کی طرف جو سیچویشن نرم کی جائے تو پھر کشمیریوں کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ باتچیت میں بھی آپ کو اپنی پوزیشن لینی پڑتی ہے جہاں آپ اپنی دوسرے کی دوسرے کی بیٹنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنی سٹنٹھ کو ریپلائی کر کے دوسرے سے کنسیشن لیں اچھا شاید صاحب آپ کی طرف آنے جو کی اس حوالے سے آپ بہت اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں روس کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں پاکستان کے کہ پاکستان اور امریکہ کے دمین تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ تعلقات تو آپ کو معلوم ہے پہلی جیسی گرم جوشی تو نہیں رہی ہے ٹھیک ہے لیکن امریکہ بارال ایک سپر پاور ہے یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ایڈورسیریل یا دشمنی یا کانفرنٹیشن والا اٹیٹوٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ امید کرنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو سڑ مہری ہے وہ کم ہوگی کوئی نہ کوئی روابط بڑھیں گے لیکن جہاں تک یہ روس والی بات ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات میں کوئی خاترخواہ بہتری آنی چاہیے اور یہ جو وزٹ تھی رشن فارن منسٹر کی یقیناً اچھی اچھا تھا ماحول اس میں بات چیدیو کہی گئی لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا صحیح مطلب یہ کہ ایک آپ نے نوٹس کیا کہ ان کی وزٹ یہ دس سال کے بعد پہلی بار روسی وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے بیس سال سے پوٹن صاحب وہاں کے صدر ہیں آت تک نہیں آئے اگرچہ ان کو بارہا صرف پرانخواہ کی حکمت نہیں بلکہ اس سے پہلی کی حکم تو نہیں وہ ان کو بارہا انمیٹیشن دیا لیکن وہ آت تک آئے نہیں ہیں ملاقاتیں بھی ہمارے پر وزیراعظم سے کرتے ہیں تو سائیڈ لائنز آف اے سمیٹ میں کہیں پہ ہوتی ہے یعنی کہ اس میں وہ بائی لیٹرلزم خاطر خواہ کوئی اضافہ ہو اللہ روز کرنا ہوتا تو میرے خیال میں ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہونا چاہیے اور دوسرے ان کا مسئلہ یہ ہے روس کا کہ انڈیا میں ان کا ابھی تک بڑے ہیوی سٹیکس ہیں انڈیا کے ساتھ پہلے تو ان کے سپیشل ریلیشنشپ تھی جس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ بنگلہ دیر کرائیسز میں انہوں نے کیسے تباہ کن رول ازا کیا اور پاکستان کے خلاف واضح دشمنی کی تھی روس نے ماضی میں اب وہ بات نہیں ہے اور یقیناً حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا یہ ارادہ نہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے جس میں زیادہ تک انڈیا افواج کا اصلاحہ ہے وہ روس سے آتا ہے ٹھیک ہے جارت کا ذرا والیوم بھی دیکھ لیجئے روس اور انڈیا کی بہت ہائی ہے ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ سٹیج آ گیا ہے کہ پاکستان چین اور روس میں کوئی سٹریجک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یہ ایک خوش فہمی ہے ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ رہنا ہو جائے ایک منٹ ہے میرے پاس میرے بریک کی طرف جانا ہے جن سام آپ کا لاس کومنٹ چاہوں گی اسی حوالے سے کہ پاکستان نے ماضی میں بھی جو امریکی دوگلی پالیسیوں سے بہت نقصان اٹھایا کیا روس سے اچھی امید لگائی جا سکتی آپ کے مطابق جی جیسے چیزیں بدل رہی ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ امید بھی لگانی چاہیے اور اس کو پرسو بھی کرنا چاہیے کیونکہ بھارت تعلقات کی نویت بدلی پہلے ان کے وہاں پہ سیکیورٹی معاشی اور ہر طرح کے سیاسی تعلقات تھے اب وہاں پہ معاشی تعلقات تو موجود ہیں کیونکہ روس کے اوپر بہت جگہوں پہ سینکشنز ہیں وہ یہاں سے پیسہ کمارے ہیں ان کے نیوکلی ریاکٹرز لگا رہے ہیں بہت سارا کچھ ان کے پرسٹر رہے ہیں تو وہ تو ان کی کمپلشن ہے کہ وہاں پہ وہ رکھیں گے لیکن کھٹے کی سیکیورٹی اور سیاسی نکتہ نگاہ سے آج پاکستان کی پوزیشن وہاں پہ بہتر ہے کیونکہ یہ کنسنسس ہے کہ رشیا چائنہ پاکستان ایران ہی ایک سیکیورٹی کی یہاں پہ گارنٹی دے سکتے ہیں افغانستان کے اندر اگر یہ ورنہ یہاں پہ آئی ایس آئی ایس وغیرہ آ جائے تو اس سے رشیا کو چائنہ پاکستان سب کو خطرہ ہے تو یہاں پہ ایک آپ کا ایک کومنیلٹی آف انٹریسٹ بنتی ہے جس تو اوپر آپ میٹھا پر سکتے ہیں جنرل سب آپ کا بھی بہت شکریہ اور شاید امین سب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے تجزیہ کے لئے مجھے بریک پہ جارے بریک سے واپسی پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہیں صدیق کیا ہے آج کی بڑی خبر ناظرین سے شیئر کیجئے دیکھیں آپ کو بتا ہے اس وقت جو مین چیزیں چل رہی ہیں اس میں جو صرف فیرس چیز ہے وہ ہے جانگیر ترین صاحب کا معاملہ جانگیر ترین صاحب نے جو پاور شو کی جو اپنی سٹینٹ دکھائی یا جو لوگ خود سے ان کے ساتھ آئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اداروں کو وہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں دباؤ میل آنے کی کوشش کر رہے ہیں سخت پیغام دے رہے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو لوگ ان کے ساتھ خود ہی آئے ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر کو کہ آپ یہ معاملات کو دیکھیں آپ اس کو کوئی بھی نام دیجئے لیکن خبر یہ ہے کہ اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تمام کوششیں جو جانگیر ترین صاحب نے کی وہ بھی ناکام ہوئی اور حکومت کے جو چند لوگوں نے کوشش کی کہ جانگیر ترین صاحب آگے نہ بڑھیں مزید لوگوں کو اکٹھانا کریں وہ بھی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں دونوں آگے پڑھ رہے ہیں حکومت بھی اور جانگیر ترین صاحب بھی جانگیر ترین صاحب مزید لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں مزید لوگ ان کے ساتھ آئیں گے اور ساتھ ہی فائی کی جانب سے نوٹس پہ نوٹس جاری کیا جا رہا ہے ایک بار پھر جانگیر ترین صاحب کو اور ان کے بیٹے کو طلب کر لیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پشلی سماعت تھی پشلی پیشی تھی اس پہ بھی جانگیر ترین صاحب سے جو سوال کیا گئے ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب ایف آئی کی ٹیم کو مطمئن کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئے یہ موقف ہے ایف آئی کے ذرائع کا جو کہ تحقیقات کو ابزرب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب مطمئن نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ ایف آئی یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ عدالت میں تمام چیزیں پیش کر کے اور کوشش کرے گی کہ ان کو زمانت نہ ملے ان کی زمانت کی جو درخواست ہے وہ مسترد ہو اور پھر اگر ایف آئی ہے ان کو گریفتار کرنے کے ارادہ رکھتی ہے تو ان کو گریفتار کر لیا جائے اور اسی دوران مسلسل کوشیں بارال جاری ہیں جو حکومتی سائیڈ سے کچھ وزرہ ہے وہ حکومت کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ پرمیسٹر کو یہ مشورہ دے رہے ہیں پارٹی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کو یہی پر روکنا چاہیے اور اس کو معاملے کو تھنڈا کرنا چاہیے لیکن جو غیر منتخب افراد ہیں جو الیکشن لڑ کر نہیں آتے اور خاص طور پر جو انٹی جانگیترین گروپ ہیں وہ بہت جو ہے وہ آپ پیسے سمجھیں کہ تیزی میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی شکورت نوٹس جاری کرنے چاہیے ان لوگوں کے خلاف بھی کربائی کرنے چاہیے جو جانگیترین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو ہے جانگیترین صاحب کا معاملہ دوسری طرح جو معاملہ ہے پی ڈی ایم کا وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت نہیں تھی انوانس کرنے کی لیکن امپورٹنس انوانسمنٹ کی اس لیے ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی امید تھی آسرہ تھا وہ تسلیح دے رہے تھے اور خاص طور پر کالی بیان آئے تھا فضل الرمان صاحب کے بھائی کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں روٹے ہوئوں کو منانا ہم سے بہتر کسی کو نہیں آتا اور ہم روٹے ہوئوں کو منالیں گے اور پی ڈی ایم دوبارہ متحد ہوگی لیکن آج بلاول نے جو نونلی کا اور پی ڈی ایم کا جو نوٹس تھا جو شکوز نوٹس تھا وہ پی ڈی ایم کے موں پر دے مارا ہے انہوں نے آج استیفے دے دی ہیں آج انہوں نے پی ڈی ایم کے خاتمے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے اس سے پہلے یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے جانے نہ جانے گولی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے چاندی لوگ تھے جو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے باگی تو سب کو پتا تھا لیکن آج بلاول صاحب نے باقاعدہ نوز کر دیا ہے تیسرا جو معاملہ ہے آج میں آگر آپ کو بتاؤں کہ آج جو استحقاق کی کمیٹی ہے قوم اسمبلی کی اس میں ایک معاملہ آیا تھا کہ رمیش لال صاحب جو ایم این ہے پیولز پارٹی کے وہ موٹروے پر آ رہے تھے ان کو روکا گیا انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ چالان کرواتے انہوں نے وہاں پر الجھے موٹروے پولیس کے ساتھ بلکہ گاڑی لگا دی موٹروے کو بلوک کر دیا اور پھر اس کے بعد بغیر چالان کروائے وہ وہاں سے آگئے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی تھی نومبر کی یہ بات ہے دوزار بیس کی اس کے بعد کمیٹی نے پچھلی بار بلا کے پولیس کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کے خلاف ایف آئی آر ختم کریں وہ ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی آج آئی جی کو بلائے گیا اور ساتھ ہی جو ایس پی ہیں جڑا والا کے ناصر محمود ان کو کلیم امام صاحب اور زبیر صاحب یہ تمام مطلقہ افسران کو بلائے گیا اور ان کو حکم جاری کیا گیا کہ فوری طور پہ یہ ایف آئی آر ختم کر دیں کمیٹی نے اپنے فیصلہ سنا دیا احکامات جاری کر دیئے لیکن جب یہ معاملہ میڈیا پر آیا سوشل میڈیا پر آیا تو مراد صحیح صاحب اب ڈٹ گئے ہیں مراد صحیح صاحب نے کہا ہے کہ بلکل یہ ایف آئی آر واپس نہیں ہوگی اور پولیس کو اپنی ادارے کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں آپ کھڑے رہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اس پر بھی بات کریں گے کہ بلاول صاحب اب نون لیگ کا جو قلعہ ہے سیاسی قلعہ ہے اس پر سیاسی حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر میں خیلے نیکس پروگیم میں ہم تفصیل سے بات کر لیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ صدیق جان آپ کی بڑی خبر کے لیے تجزیر سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آ دیکھے گا اپنے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے